اسلام علیکم آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ٹک ٹاک پر اپنی آئی ڈی کا لیول فری میں آپ کر سکیں گے اور دوسرا آپ جو ٹک ٹاک پر لائی پر جو ٹیئر باکس لگے ہوتے ہیں ان کو اوپن کرنے اور ان سے کوئن چرانے کے ماسٹر بن جائیں گے تو ویڈیو لاش تک دیکھتے رہیے اگر ویڈیو پسند آئی تو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا سب سے پہلے آپ نے کسی ایسی براڈ پر چلے جانا ہے جس نے ٹیئر باکس جو ہے لگیا ہو آپ نے اس براڈ پر جانا ہے دیکھا یہ اس براڈ پر میں گیا ہوں لیکن اس براڈ پر میں نے کوئی وقت نہیں دیا کوئی انگیجمنٹ نہیں کی جس کے وجہ سے میرا ٹیئر باکس جو ہے وہ خالی نکلا ہے آپ دیکھنا میں اس براد پر تھوڑا ٹائم دوں گا انگیجمنٹ دوں گا تو اس کے بعد جو میں ٹیجر باکس اوپن کروں گا تو اس باکس میں سے مجھے کچھ نہ کچھ کوئنٹز ملیں گے تو آپ نے سب سے پہلے براد پر جو ہے ٹیپ ٹیپ کرتے رہنا ہے ٹیپ ٹیپ کرتے کرتے آپ کو جب ٹائم آپ نے اوپر جو ٹیجر باکس کے اوپر جو ٹائمنگ چاہ رہی ہوتی ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور ٹیپ ٹیپ کرتے رہنا ہے ساتھ چھے چھے کومنٹ کرتے رہیں کومنٹ کرنے کے بعد آپ لائیو کو شیئر کریں جتنی زیادہ آپ کی انگیجمنٹ ہوگی اتنے زیادہ آپ کی چانسز ہوں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کوئنٹ جو ہے اس ٹیجر باکس کے اندر سے ملیں تو یہ جو آپ کو کوئنٹز ملتے ہیں تو ان کوئنٹ سے آپ اپنے دوستوں کو گفٹنگ کر سکتے ہیں اس گفٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹک ٹاک کی آئی ڈی کا لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے ٹک ٹاک کی گفٹنگ جو ٹک ٹاک لائیو چلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گفٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی آئی ڈی کے لیے تو آپ جب کسی کو گفٹنگ کریں گے تو آپ کو گفٹنگ بیک بھی ملے گی تو آپ نے جو ٹیئر باکس پر اپنی نظر کو جمعہ رکھنا ہے اس ساتھ ساتھ انگیجمنٹ کرتے رہنا ہے آپ نے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کوئنڈز بغیرہ جو ہے اس جو ٹیئر باکس لگا ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا وہ کوئنڈز کی صورت میں جب آپ کے پاس بیلنس ہوگا تو آپ کسی بھی اپنے دوست کو گفٹنگ کر سکتے ہیں تو اس گفٹنگ کرنے کی وجہ سے آپ کی ٹک ٹاک کی آئی ڈی کا لیول جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے تو جب آپ واپس لائیو آتے ہیں جن کو آپ نے گفٹنگ کی ہوتی ہے وہ واپس آپ کو گفٹنگ بیک بھی کرتے ہیں آپ کی لائیو پر جب گفٹنگ آتی ہے تو آپ کی لائیو پر جب گفٹنگ ہوتی ہے تو اس کا بینفٹ یہ ہوتا ہے تو آپ کی برار جو ہے مزید لوگو تک ٹک ٹک منچاتا ہے جسے آپ کی ریچ جو ہے کافی بڑھ جاتی ہے آپ کے اکونٹ کی اور آپ آہ شتہ آہ شتہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اکساونڈ میں بیٹھ کر گفٹنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ بالکل ایک ایزی سا سلوشن ہے آپ کے لیے کہ آپ ٹیئر باکس والی براڈ پر چلے جائیں اور وہاں سے کوئنز لوٹیں اور وہ بھی بالکل فری میں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کا بہتری نال کیا ہے کہ آپ کسی بھی براڈ کے ٹیئر باکس سے آپ کوئنز لوٹ سکتے ہیں فری میں تو چلتے ہیں یہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس براڈ پر دیکھنا اس ٹیئر باکس سے میں کچھ نہ کچھ کوئنز لازمی لوں گا کیونکہ میری انگیجمنٹ ہے اس براڈ کے اندر میں نے ٹیپ ٹیپ بھی کیا اچھے اچھے کومیٹ بھی کیا ہے لائیو کو شیئر بھی کیا ہے تو لازمان مجھے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ ملے گا تو ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں تو آپ نے جو ہے لازمان اس طرح آپ نے بھی ٹرائی کرنا ہے آپ کی براڈ کو بھی بوسٹ ملے گا ابھی ویڈیو ہتم نہیں ہوئی لاسٹ پہ جو آپ کو میں ٹرک بتاؤں گا آپ نے اس ٹرک پر لازمی آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ دیکھنا آپ کی چند دنوں میں اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کا لیول بیس پچیس تک لے کر بیس پچیس تک لے کر جا سکتے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی تین سیکنڈ رہ گئے ہیں دو رہ گئے ہیں جب ایک سیکنڈ رہ گیا ہو تو آپ نے ٹیپ ٹیپ کرنا شروع کر دینا یہ دیکھیں جی میں مجھے ایک کوئن مزید مل چکا ہے اس کی میں گفٹنگ کر سکتا ہوں کسی بھی اپنے دوست کو کر سکتا ہوں یہ کوئن بلکل میرا ہو چکا ہے اور اس کا بینیفٹ مجھے یہ ہوگا جب میں کسی بھی دوست کو گفٹ سینڈ کروں گا تو اس کے مجھے اس کے بدلے مجھے وہ واپس سے گفٹنگ کرے گا اور جب گفٹنگ ہوگی میری براڈ پر تو میری آئی ڈی کی ریچ پڑے گی اور مزید لوگوں تک جب ٹک ٹاک میری براڈ کو لائف کو پنچائی کا تو مزید لوگ میری براڈ پر آئیں گے تو ابھی ایک اور ٹیشر باکس اس آئی ڈی پر لگ چکا ہے دیکھیں جی میں اچھے چھے کومنٹ کرتا ہوں اس براڈ پر میں اچھے چھے کومنٹ کرتا ہوں اس براڈ پر اس لائف پر اچھے چھے کومنٹ کرتا ہوں ابھی آپ نے دیکھنا جی اس براڈ اسک میں ابھی آپ نے دیکھنا جی اس ٹیشر باکس سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا تو یہ دیکھا آپ نے جی یہاں سے مجھے مزید کوئنٹز مل چکے ہیں اسی طرح آپ نے بھی اپنے اپنی آئی ڈی پر ٹرائی کرنا ہے دیکھتے رہیے اور بنے رہیے ساتھ لاسٹ میں جو ٹرک ہے وہ کافی مزیدار ہونے جا رہا ہے جو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا آپ کی آئی ڈی کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا اس میں نائنٹی نائنٹز ویورز کو ٹو زیرو ون کوئنٹز ملیں گے یہ جتنے زیادہ انگیجمنٹ ہوتی ہے اور جتنا نیٹ تیز ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو کوئنٹز ملتے ہیں جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو کوشش کیجئے کہ آپ کا نیٹ جو ہے وہ تیز ہو اور جو اگر آپ کا نیٹ تیز نہیں ہے تو آپ ایسی براڈ پر جائیں جس پر کوئنٹز زیادہ زیادہ سے زیادہ کوئنٹز ہوں اور زیادہ سے زیادہ ویورز کو ملنے والے کوئنٹز ہوں اور اس براڈ پر جو دیکھنے والے بندے ہوں وہ کم سے گم ہوں تو آپ کو وہاں سے بھی کوئنٹز مل سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس ریٹیجر باکس سے ہمیں کتنے کوئنٹز ملتے ہیں تو آپ دیکھیں میں ٹیپ ٹیپ کیا میں نے لائیو کو شیئر بھی کیا ہے اور اچھے اچھے کومنٹ بھی کیے ہیں تو اس براڈ پر نائٹی نائن ویورز کو ملنے والے ہیں ٹو زیرو وانڈ کوئنٹز ٹو ہنڈرڈ اینڈ وانڈ کوئنٹز تو اس میں دیکھتے ہیں جی ہمیں کیا ملے گا یا کیونکہ انگیجمنٹ کی ہوئی ہے ہم نے تو یقین ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لازمی ملے گا تو یہ ٹیشئر باکس کا ایکسپارٹ بڑھنے کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنا ضروری ہیں ایک تو انگیجمنٹ آپ نے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور کافی تیز سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے اپنی نیزر ٹیشئر باکس کے سیکنڈ سے ٹائمر لگا ہوتا ہے اس پر لازمی رکھنی ہے وہاں آپ نے ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد اچھے اچھے کومنٹ کر دینا ہے اچھے اچھے کومنٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس لائیو کو شیئر کر دینا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس کے بعد آپ ایک اور بات کا خیار رکھیں کہ آپ جن دوستوں کو لائیو شیئر کر رہے ہوں وہ دیکھیں کہ ایکٹیو نہ ہوں کیونکہ اگر آپ ایکٹیو بندوں کو شیئر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ہے ایکٹیو بندے وہاں پہنچیں گے تو آپ کے چانسز بھی اسے ٹیشئر باکس سے کوئنز لینے کے کم ہوتے جائیں گے کوشش کریں کہ بلو ٹی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا دوست آن لائن ہے اس کو کوشش کرنا آپ کے اس کو براڈ نہ شیئر کی جائے آپ ایسے براڈ کو شیئر کرتے رہیں یہ دیکھیں جی ابھی ٹو سیکنڈ رہ گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے یہ جی یہ خالی نکلا انگیجمنٹ میرے خیال سے میں ادھر لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ تو انگیجمنٹ کم ہوئی ہے چلو چلتے ہیں کسی اور براڈ پہ یہاں پر آتے ہیں یہاں دیزی سے ہم ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں جی میچ لگا ہوا ہے میرے خیال سے ابھی میچ شروع نہیں